بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات پولٹیکا کی خصوصی ربور وزیر خارجہ پاکستان بلاول زرداری کا دورہ انڈیا کیا ہماری عزت میں اضافہ ہوا کیا مستقبل میں انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر اور برابری کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں اور بلاول زرداری کا یہ دورہ پاکستان کے مستقبل پر کتنے گہر اثرات وہ تب کرے گا اور یہ اس خطے کی آنے والی سیاست سب پر چلدائیں کر دے گی یہ ویڈیو آپ کے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے دیکھیں انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر کا بلاول صاحب کو کس طرح بدلی سے ملنا ہاتھ تک نہ ملانا اور کوئی خاص اہمیت نہ دینا یہ سب کیا ہیں جبکہ مختلف وزیر خارجہ کا انڈیا میں استقبال اور گرم جوچی سے انڈیا وزیر خارجہ جے شنکر کا ان سے ملنا اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول زلداری کی اتنی بید و خیری ہر پاکستانی کا دل دورہ ہے حاج ہر پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ عمران خان جو کہتا تھا کہ ہماری لڑائی کسی ملک سے نہیں کام برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں اور جب آپ باہر کے ممالک کو خوش کرنے ان کے لیے اچھی باتیں کرنے خوش آمد کرتے ہیں ان کی تو وہ آپ کی عزت نہیں کرتے رسپیکٹ نہیں دیتے اگر آپ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور یہ ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے انڈین وزیر خارجہ اور انڈین حکومت کا پاکستانی وزیر خارجہ کو اپنے ملک پلا کر اس طرح کا رویہ رکھنا سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے اور انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے بلاول زرداری کی انڈیا میں موجود کی پر دہشتگردی کو فروغ اور اس کا جواز پیدا کرنے والا قرار دیا جے شنکر نے کہا کہ پاکستان کی ساکھ اس کے ذرے مبادلہ کے زخائر کے ساتھ ختم ہو رہی ہے جے شنکر نے ایک سوال کے جواب نے کہا کہ کیا دہشتگردی کے متاثرین دہشتگردی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جے شنکر نے مزید کہا بلاول صاحب کو سنانے کے لیے کو اٹھو کافی سنگو آرٹیکل تری سیونٹی اب تاریخ ہے اب اگر آپ اس بات پر غور کریں تو بلاول زردانی صاحب نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سی ہوریت پسند کشمیری رینماؤں سے بھی نہ ملے ایک جملہ سنسن کر پاکستانی پک گئے تھے کہ ہم تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھرے ہیں پہلے تو شاید یہ الفاظ تھے اب شاید ان الفاظ نے حقیقت کا روب تھار لیا ہے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ موسیقی موسیقی اصوار شاید موسیقی موسیقی